پاک پوچ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک رینج والے میزائل ہیں حتف کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں غزنوی جی جناب یہ ہے غزنوی ایک ہائپر سونک میزائل اس کا نام سومنات کا مندر تباہ کرنے والے عظیم مسلمان جمجو محمود غزنوی کے نام پر رکھا گیا ہے یہ بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے جس کی رینج دو سو نبے کلومیٹر ہے ابدالی یا حتف کی نبے کی رہائی میں دیوالت کرنا شروع کیا گیا ابدالی کا نام ایک اور عظیم مسلمان فاتح احمد صاحب دالی کے نام پر رکھا گیا سوپر سونک ابدالی زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے اس کی رینج ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر تک ہے ہندوستان کے بٹھانکوٹ ائر بیس سمیت کئی ملٹری تنصیبات افتانی کے نشانے پر عظیم فاتح شہاب الدین محمد غاری کے نام پر رکھا گیا یہ میڈیم رینج میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے کہونٹر ویسرش لیبورٹریز میں ڈیویلپ کیا گیا یہ میزائل سات سو کلوگرام وزنی ہتھیار لے کر پندرہ سو کلومیٹر تک اپنے حدق کو ٹھیک نشانہ بنا سکتا ہے ارزا بلکل ٹھیک کہاں غاری تری تین ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے غاری روایتی اور جہری دونوں قسم کے ہتھیار لے جانے کی باخوبی صلاحیت رکھتا ہے اور صرف یہی نہیں انیس سو تھانوے سے لے کر دو ہزار پنگرہ تک غاری میزائل کے کئی کامیاب تضربے کی گئے زیسے شہاب الدین غاری نے سن گیارہ سو بانوے میں پچھوی رات چوہان کو شکست فاس سے دوچار کیا تھا اسی طرح بھارتی میزائل پھر پاکستان غاری کی ایک تھاک ہے کئی بھارتی شہر اور فوجی تنصیبات غاری کے نشانے پر ہیں ٹھیک ہے زریابت میں یہی پہ رکھتی ہوں آپ عدیل کے ساتھ جائیے اور ناظرین کو شاہین میزائل کے بارے میں بتائیں تو عدیل تیار ہیں آپ بلکل صحیح آپ اپنے ناظرین کو شاہین کے بارے میں بتاتے ہیں سامان غاری کے بعد اب باری آتی ہے شاہین کی دشمن کی میزائل دیفن سسٹم کو شکمہ دے کر اس کو تباہ کرنے والے شاہین میزائل کی نشانے پر ہندوستان کے ایک دو شہر نہیں بلکہ ہمارے دشمن کا چپا چپا ہمارے شاہینوں کی نشانے پر ہے شاہین میزائل پروگرام کا آخری تجربہ دو ہزار پندرہ میں کیا گیا جو مکمل طور پر کامیاب ہی رہا ایک سیکنڈ میں گیارہ کلومیٹر کی رفتار سے شاہین چند منچوں میں ہی ہندوستان کے کسی بھی حصے میں اپنے شکار پر چھپٹ سکتا ہے کیا ممبئی کیا دہلی کلکتہ یا کرالہ دشمن جہاں سے بھی پاکستان کے خلاف سازش رچ رہا ہوگا شاہین کم نشانے پر ہے شاہین میزائل کی مار اتنی زیادہ ہے کہ بھارتی جزیرے انڈی مان اور نیکوبادی اس کے نشانے پر ہیں انڈی مان اور نیکوباد جزیروں پر بھارتی بحریہ فضائیہ اور آدمی کی قریب بیسٹس ہیں جنہیں جوری ہتھیار نے جانے کی صلاحیت رکھنے والا شاہین اس لیے بھارت تماہوں کو برباد کر سکتا ہے میں ابھی یہی پڑھوں آپ ادھیل کے ساتھ آگے بڑی ارمار نظیم کو مزید کی آگا تو مدرسر اور کون کون سے جدید ہتھیار ہیں کون کون سے جدید میزائل ہیں جو کہ ہمارے جو دشمن ہیں اس کے عوثان خطا کر سکتے ہیں جل دوست دکھاتے ہیں تو جائیے مدرسر ان دشمنوں کو بتائیے کہ ہمارے پاس اور کون کون سے ہتھیار ہیں تو دشمنوں جان لو پاکستان وہ ملک ہے جو کندے پر رکھ کر نشانے کو تباہ کرنے والے میزائل سیریز میں انزا کا بھی اضافہ کر چکا ہے انیس سو اٹھاسی میں تیار ہونے والا اٹھارہ کلو بزنی یہ میزائل پاکستان کی جانب سے کارگل لڑائی میں استعمال ہوا پاک پوچ کے جوانوں نے جب اپنے سو الابی کندوں پر اسے اٹھایا تو بھارٹی ایپورٹ کے دو جہاز میک ٹی ٹوڑی ون اور میک ٹوڑی سیون کو آسمان کی انشوائی سے زمین کی پستیوں میں گھرا دیا دنیا پھر میں انزا کے بعد ضرب میزائل کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے تو چلیے ناظرین اب آپ کو ضرب میزائل کے بارے میں بتاتے ہیں پاکستان نیوی کے جنگی اساسوں کی صلاحیتوں میں ایک قابل زیتر اضافہ تب ہوا جب نا اپریل دو ہزار سولہ کو ضرب میزائل کا کامیاب تجربہ کیا میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کے لیے اسے صاحب سے فائر کیا گیا جس پر میزائل نے سمندر میں موجود اپنے کاغف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ضرب میزائل سمندر برد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو دشمن جان لے اگر ہماری سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ضرب میزائل تمہاری بھجیاں اڑا دے گا تو پاکستانی ساکتہ بکتر شکن ہتھیار کو ایک چھوٹی جیپ یا ٹینک پر نفس کر کے فائر کیا جاتا ہے بکتر شکن اینٹی ٹینک ہتھیار کو آرمج وہیکلز اور دیگر پریٹ فارم سے فائر کیا جا سکتا ہے اس ہتھیار کی صلاحیت نے پاک فوج کو بھارتی آنٹ برگیٹ پر قابل ذکر بڑھتری دے رکھتی ہے بکتر شکن پاکستانی عام کا ایک ایسا اہم ہتھیار ہے جس سے جنگی حالات میں دشمن کے ٹینکوں کو بڑے پیمانے پر تحس نحس کیا جا سکتا ہے تو مہت اب آپ کیا کرنے والی ہیں بس دیکھیں میں کیا کھٹی ہوں پاکستان کی میزائل لس بہت طویل ہے جناب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ برگ میزائل کیا ہے مارس 2015 میں تیار کیا گیا برگ دراصل ایک لیزر گائلڈ میزائل ہے برگ ہر قسم کے موسم میں کارامت ثابت ہوتا ہے بلکل اس لیزر میزائل سے ہر قسم کے ساتھین اور حرکت کرتے ہوئے احداث کو کامیابی سے نشانہ بنا جا سکتا ہے تو حدف کوئی بھی ہو چلتی ہوئی گاڑی ہو یا دہشت گردوں کی کمین گاہ لیزر بین گارڈین میزائل کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا سمودی سن لو ہمارا ماضی قربانیوں کا مظہر ہمارا حال وطن کی محبت کا پیکر ہمارا مستقبل ستاروں کا سفر کہکشا ہماری رہ گزر ہم باطل سے ڈڑنے والے نہیں حق کی خاطر لڑنے والے ہیں جو کہتے ہیں کر جاتے ہیں دشمن تیرا ہر شہر ہمارے نشانے پر ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہماری فورچ دنیا کی بہترین فورس ہماری شہرت شجاعت ہماری عبادت وطن کی محبت ہماری تمنہ شہادت ہے تو شہادت سے سرشار جسموں سے لڑنے کا سوچنا بھینا تو دشمنوں اسی لیے کہہ رہی ہیں سوچنا بھینا ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستانی ہونے کا حساس ہمارے سروں کو بلند رکھتا ہے